بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کا نیا کیس تیار ایک اور انکواری رپورٹ سامنے آگئی جس میں ایک نہیں سات گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ہے نیب کی طرف سے سامنے آنے والی انکواری رپورٹ کے مطابق نیا کیس دس قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے مطالق ہے گراف فوچ، رولیکس، گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیڈ کیس کا حصہ ہیں توفے قانون کے مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے رپورٹ کے مطابق گراف فوچ کا قیمتی ریٹین سیٹ بھی کے بغیر ہی بیچ دیا گیا پرائیویٹ تخمینہ ساس کو ملی بھگت سے گراف فوچ کے خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا انکواری رپورٹ کے مطابق تخمینہ ساس کا توشہ خانہ سے ایمیل آنے سے پہلے ہی گھڑی کی قیمت تین کروڑ کم لگانا ملی بھگت کا ثبوت ہے گراف فوچ کی قیمت دس کروڑ نو لاکھ بیس ہزار روپے لگائی گئی اس طرح بیس فیصد رقم دو کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے سرکاری خزانے کو دیے گئے رپورٹ کے مطابق ہر توفے کو پہلے رپورٹ کرنا اور توشہ خانہ میں جمع کروانا لازم ہے صرف تیس ہزار روپے تک کی مالیت کی تحائف مفت اپنے پاس رکھے جا سکتے ہیں